ناف میں تیل ڈالنے کے فائدے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے اپنی ناف میں تیل ڈالیں یہ سوال ہے کہ کیوں ڈالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ ناف ہے اسی ناف سے پورا انسان بنتا ہے جب اس میں تیل ڈالیں گے تو یہ آپ کے بدن کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں جس جس آرگن کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آرہی یہ سب کا بہترین علاج ہے ایک دن اس میں سرسوں کا تیل ڈال لو ایک دن اس میں ناریل کا تیل ڈال لو ایک دن اس میں بادام کا تیل ڈال لو واللہ ایک بندہ تھا مجھے ستائیسہ اٹھائیس سال سے قبض ہے اور میری قبض ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور اس کو نیند نہیں آتی تھی کہتا ہے کہ میں ساری رات جاگتا ہوں میں نے اس سے کہا کہ یہ تینوں تیل ڈال لو اس کو دو تیل نہیں ملے اس کو صرف بادام کا تیل ملا اس نے وہی ڈالنا شروع کر دیا اور دس دن کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میری ستائیس سال کی قبض ٹھیک ہو گئی ہے کہتا ہے کہ نیند تو بہتر ہوئی ہے لیکن میں حیران ہوں میرا پخانہ صبح کو ایسے آتا ہے کہ جیسے میں نے رات کو کوئی دوائی کھائی ہوئی ہوتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے نیند کے لیے بلکہ نیند کے علاوہ یہ ناف میں تیل ڈالنا بے شمار فوائد کا حامل ہے آج ہم آپ کو ناف کے ذریعے چند خطرناک بیماریوں کا علاج بتائیں گے ناف اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑے شخص کو ایک آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا خاص طور پر رات کو نظر زیادہ خراب ہو جاتی تھی ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اس سے کہا کہ آپ کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں بس جن رگوں سے آپ کی آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ رگیں سوک گئی ہیں ناف کے ذریعے چند اہم بیماریوں کا علاج درج زیل آنکھوں کا سوک جانا اصحی نظر نہ آنا اس صورت میں روزانہ رات کو چار سے پانچ قطرے خالص دیسی گھی ایناریل کے تیل کے اپنی ناف میں ٹپکائیں اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ ناف کے سراخ کے ارد گرد لگائیں دوسرا گھٹنوں کے درد کے لیے ارنڈی کا تیل چار سے پانچ قطرے اپنی ناف میں ٹپکائیں اور ناف کے ارد گرد لگائیں تیسرا کپکپی اور ہر قسم کے جوڑوں کے درد کے لیے اور جلد کی خشکی کے لیے سرسوں کے تیل کے چار سے پانچ قطرے اپنی ناف میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں اللہ پاک نے ناف میں یہ قدرت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کی رگیں سوک جائیں تو ناف کے ذریعے ان رگوں تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ رگیں دوبارہ کھل جاتی ہیں اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو ان کی ناف میں تیل لگائیں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں شفا ملے گی اس کے علاوہ تیل تناؤ کی کمی کے لیے بھی ناف میں استعمال کیا جاتا ہے کمی پڑی پیٹ میں بزراد شفا ملے گی کمی پڑی دیوپ 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 دوپ ٹپک ہے لگا میں ساکتا ہے اگر باک خود تین بات کر سکتا ہے موسیقی